so friends welcome back to the channel so friends آج کی ویڈیو انبوکسنگ سے ریلیٹیڈ ہے انبوکسنگ جو کی میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کا بھی فیوریٹ ہے تو جانتے ہیں اس میں بیسیکلی کیا ہے آپ لوگوں کو تھم نیل سے پتا چل گیا ہوگا نہیں پتا چلا ہے تو کھول کے اس کو بتاتے ہیں اس میں بیسیکلی کیا ہے اس میں ایکوزٹک فارم ہے یہ بیسیکلی ایم ایم ٹی سے ایکوزٹک فارم ہے یہ بیسیکلی یوز کی جاتی ہے تاکہ آپ کو روم میں ایکو کیکون آئے اور یہ بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے آن لائن کلاسز میں میوزک ریگارڈنگ میں گیمنگ جو آپ کے سٹوڈیوز ہوتے ہیں وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے تو ہم اس کو انسٹالیشن کے بارے میں بھی جانیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا کر لیتے ہیں انبوکسنگ چیر فار اور ہم یوز کریں گے اس کا اور اس کی ہم انبوکسنگ کریں گے اور جانیں گے اس میں بیسیکلی کون سے ایکوستک فارم ہے اور یہ زیادہ یہ کوسلی بھی نہیں ہے یہ بیسیکلی جو ایکوستک فارم ہے یہ نائن انٹو نائن ہے مطلب کی اٹھارہ پیسز ہیں دو کلرز میں میں نے مگوائے ہیں وہ بھی کلرز میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ون انٹو ون فیٹ کے ہیں بیسیکلی اور یہ ایٹین سکوائر فیٹ کا جو ہے کوریج کریں گے تو دیکھتے ہیں اور انبوکسنگ کرتے ہیں سو کم ٹوگیتر لیٹس انبوکسنگ کریں گے پیکنگ اس کی اچھی کی ہوئی ہے سو فرنس یہ دیکھیں اس میں ہر میں سٹکرز لگے ہوئے ایم ایم ٹی کے جتنے بھی ہیں میں نے دو کلرز میں مگوائے ہیں بلو میں اور اورج میں سٹکرز لگا ہوئے ہیں تو یہ ایسے بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں بٹسے ساؤنڈ کی کوالٹی ہوتی ہے اب ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کتنے ہے کیونکہ یہ نائن اورنج اور نائن بلو ہونے چاہیے ہیں سو فرنس نائن اورنج ہے اور نائن بلو میں ہے تو یہ کریکٹ ہے سو فرنس اب اس کی انسٹالیشن کر لیتے ہیں میں اس سائٹ پہ لگانے اور اس سائٹ پہ لگانے ہیں آپ والس پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کا جہاں بھی من کرتا ہے وہاں پہ آپ لگائیے فلور سیلنگ پہ لگا سکتے ہیں والس پہ لگا سکتے ہیں یوسیز آپ کو پتہ ہی ہیں ایکو نائے ساؤنڈ ریکارڈنگ اچھی ہو آواز گنجے نہ تو اس کے لیے آپ یوس کر سکتے ہیں ایون آپ اسے ایز ای ڈیزائننگ بھی یوس کر سکتے ہیں والس پہ لگائیں گے تو ڈیزائن بھی اچھا بھی لگا سکتے ہیں تو فرنڈس آئی ہوگ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی اور آپ اگر اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ لنکس میں جا کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے بیسیکلی یہ مجھے اٹھارہ سو کے اپروکسیمیٹلی پڑا جو کی نائن انٹو نائن 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 بیو ایکوستک فرم کے پیسے پڑے سکتے ہیں تو اگر چھوٹا ایڈیا کور کرنا ہے چھوٹی دیکوریشن دے نہیں ہے باک سائد میں آپ کو وال میں دیکوریشن دے نہیں ہے تو بہت بہت ایوس فول ہے ایون سوٹ میں بھی آپ کو ایپرومنٹ نجھ رائے گی تو انسٹالیشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سوڑ پر ہم یہ پوریشن پر ہم یہ پوریشن لگائیں گے جو سونڈ پروف پوریشن پوریشن میں لگانے والا ہوں آپ دیکھیں گا پر کیسا اب میں اس لگا تھا ہوں اور کیسے لگانا ہے وہ بھی ہم جانیں گے سب سے فیحت کیسے ایک سم بھائل ایک سو بھائل جانے ہوں اس میں آپ فائبیکیٹ بھی و文 پتل ہوں اور ایک چیز جو ورہے اس میں دیکھیں اس ٹککر لگا ہوگا叫 اب ہم اس ٹکر کو بھی و обяз SM اگر آپ سلام چاہتے ہیں تو اِن ٹکر کو Sharped Burn with Verner کیسے کریں گے وہ بھی ہم جانیں گے تو چلیؤ اب ہم اس کو لگاتے ہیں اور دیزائن دیکھتے ہیں کائیسا پڑ رہا ہے سو فرنسز آپ ہم اس کو چھپکا سکتا جا رہے ہیں اس م swayبیک سکتے ہیں اور اسی کو لیکن اگل ہیں اور چھپکس ہم اپنا چھپک ید اور رہے گا یہ کسپ روز جاتا ہے اب دیکھیں گا کیسے چھپکشی اس میں دی سکتے ہیں they can be Francise Wenn we use یہ دیکھیں کہ اس لاpex PB یہ دیکھیں کہ اس کی فعلی ہے اب اسکر کو کیا ناایا آپ اسیے کر کے آپ اس کو پیچھے سے دونوں کو جوائنٹ کرسکتے ہیں ایسے جوائنٹ کر دیجئے دیکھیں یہ گول سا بن جائے گا چپکانے والا بن جائے گا اور آپ اس کو یہاں پہ بھی لگا So Cindy اب اس کو وہاں پہ چپکا بھی سکتے اور اہم پہ ہم کام بھی لگا سکتے ہیں یہاں میں لگا دیا ہے اب ہم اس کو چپکائیں گے اس piano stick personality دیکھیں کہ کوئی چیز بیسس نہیں ہونے کیا گا لگے یہاں پہ ہم نے لگا دیا یہ دیکھے ہو گیا اس میں ہم فہریکول اور فہریکول بھی لگا دیں گے سو فرنس دیکھیں کئیسا لگ رہا ہے اب ہم لگائیں گے دوسرے والے کلر کا ساؤنٹ رو فونس اور یہ سٹکر سانی سے اترتا نہیں ہے جبردست سٹکر ہے اس کو آپ اچھا ہیوز کر سکتے ہیں فرنس یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیزائن بن رہا ہے اور یہ ہمارا لاسٹ یہ دیکھیں ہم سارے ڈیزائن بنائیں گے اور آپ کو دیکھیں کتنا اچھا میں آئیڈیاز دے رہا ہوں تو اس کے لئے لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے جلد ہی لائک کر لیجئے سبسکرائب کر دیجئے سو فرنس یہ دیکھیں یہ ڈیزائن تیار ہو گیا ہے ایک ڈیزائن ہے آپ الگ الگ طرح کے ڈیزائن بنا کے اپنی والز پہ اپنے دیوار پہ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن یہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ایسے ہی میں کئی ڈیزائن سالگلہ طرح پہ جہاں پہ میری ریکوائرمنٹ ہے میں کروں گا سو فرنس ہماری ساونڈ پروف والی والز کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ مجھے لائٹر بھی ملا تھا پروبی میں آپ کو بتا ہوں یہ لائٹر جو MMT ایکویسٹک کی طرف سے ملا ہے پہل اس کمپنی کی طرف سے ملا ہے پہلے آپ مجھے بتائیے یہ وال کیسے لگتے ہیں سو فرنس آپ اسے ڈیکوریشن کی طرح بھی use کر سکتے ہو ساتھ میں یہ آپ کو سونڈ پروف بھی دے گا مطلب کی جو وائس ڈیسٹرمنٹس ہوتی ہے وہ بھی کام ہو جائے گی اس سونڈ پروف سے سو فرنس ہم میں بتانا چاہوں گا یہ لائٹر بھی ساتھ میں انہوں نے اٹیس مجھے بھی دیتا تھا کون آپ نے اس پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنا جو آپ نے جو بنایا ہے جو بھی جیسے بھی use کیا ہے آپ اسے share بھی کر سکتے ہیں ان کے ٹک کر کے انکے انسٹرگرام فیس بک اور لینک دن کے پیج پہ انکو ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ اسے بکلت کو بھولتے ہیں چھوٹی سے بکلت ہے اس میں بتائی گے کیسے آپ کو لگانا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے سارے ڈیٹیلز اس میں دی ہوئی ہیں ویسے میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے اور ساتھ میں بتائیا گیا ہے کہ trusted by celebrities کون کون سے celebrities نے اس سے سٹوڈیوم لگانا ہے اس میں آتا ہے کری من ایڈی ٹیک ٹیک نشاند حزیر ٹریکنگ ٹیک اشاک عشق بیکٹر منج موسک روستار اور مہینی ڈے تو کئی لوگوں نے اس کو بیسیکلی اپلائی کیا ہے اور اپنے سٹوڈیو میں لگایا ہے تاکہ ساؤنڈ پروف ان کا سٹوڈیو بن پائے سو فرنس یہ دی انبوکسنگ اور یہ تھا ساؤنڈ پروف کا لگانے کا طریقہ سب کچھ میں ڈیٹیلز میں آپ کا اچھ ہو جائے گا ساؤنڈ پروف بھی ہو جائے گا سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو help کرے گی help کرتی ہے تو پلیز اس کے لئے لائک بنتا ہے شیئر کریئے کمنٹس پہ بتائیئے کہ کیسر رگا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بڑھ بائے تمہستے ساشکال بڑھ دے آدھا جائے بائی بائی